السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاہم اسلام سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو دل کی اتحاق جہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کوئی ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو آباد رہو سلامت رہو آفیت کے ساتھ رہو اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے آمین بیار رب العالمین جیسا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے آج پاکستان میں رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو آج میں آپ کو روزے کی حفاظت کے بارے میں بتاؤں گا کہ روزے کی حفاظت کیسے کرنی ہے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ آپ جھوٹ سے بچیں گناہوں سے بچیں اپنی نظر کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنے کانوں کی حفاظت کریں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں اپنے پاؤں کی حفاظت کریں اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کریں کیوں؟ اس لیے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ بوزہ بھی رکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن آپ بری نظر سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بولتے ہیں ننگی تصاویر دیکھتے ہیں فوش فلمیں دیکھتے ہیں ہاتھ کے ساتھ ناپ دول میں کمی کرتے ہیں پاؤں کے ساتھ چل کر چوری کے لیے جاتے ہیں اگر یہ آداد پائی جا رہی ہیں تو یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک کمرے میں ائر کنڈیشن لگا ہو اور اس کی کھڑکیاں کھلی ہوں اس کے دروازے کھلے ہوں تو اب اندر تھنڈک نہیں رہے گی بلکہ کھڑکیوں کے راستے سے دروازے کے راستے سے ساری کی ساری تھنڈک باہر چری جائے گی اور جو بندہ رمضان المبارک میں بھی روزہ لاکھ کر پھر بھی اپنی آداد کسی طرح کی رکھتا ہے کہ چوری کرتا ہے چور سے باز نہیں آتا اور غیبت کرتا ہے اپنے کانوں کی افاظت نہیں کرتا زبان کی افاظت نہیں کرتا آنکھوں کی افاظت نہیں کرتا تو وہ بندہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کمایا کم ہو اور خرچ زیادہ کر لیا یہ مہینہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ہم نیکیاں کمائیں ہم اپنی آداد کو بدلیں ہمیں جو چیزیں نقصان دے رہی ہیں ہم ان چیزوں سے بچے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں اللہ کے محبوب بندے اپنے آپ کو بنا لیں تو یہ مہینہ تو ہمارے لیے اللہ نے اس کام کے لیے بیجا ہے اگر ہماری یہ آداد نہیں بدلیں گی تو پھر ہمارے لیے یہ رمضان المبارک بھی فائدہ مند نہیں ہوگا کسی نے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو ہر انسان جانتا ہے ہر انسان ان کی شخصیت سے واقف ہے تو حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کہ وہ ویسے تو اچھے ہیں لیکن بخیر بہت ہے اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں اور بخیر وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ بخیر اس طرح ہیں کہ لوگ ان کی غیبت کرتے ہیں لوگ ان کے گلے شکوے کرتے ہیں لیکن ان کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کی جاتی ہے اور نہ کسی کی غیبت سنی جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ لوگوں کی نیکیاں تو لے لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کی طرف چلی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسروں کی نیکیاں لے لیتے ہیں اور اپنی نیکیاں کسی کو نہیں اسی طرح بغض اور حسد سے بچے وہ اس لیے کہ ایک حدیث شریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دور لگی ہوئی تھی وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو انہوں نے جوتا اتارا جوتا ہاتھ میں کیا ہوا ہے اور چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جانت نہیں دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ ایک مرتبہ فرمایا پھر دوسری مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جستجو پیدا ہو گئی میرے اندر بھی عارض و ارطمنہ پیدا ہو گئی اس کا پتہ لگاؤں کہ اس نے جنت کیسے حاصل کر دی ہے اور وہ تھے حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا مہمان بن گیا تین دن میں ان کے پاس رہا میں دن کو بھی دیکھتا رات کو بھی دیکھتا حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فرائض تھے ان کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں کرتے تھے رات کو سوتے تھے جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے تو فرماتے ہیں تین دن میں دیکھتا رہا پھر جب تین دن گزر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے سعید بن عبی بقاس کے ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث نہ سنی ہو اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہو جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے اس لیے میں آپ کے پاس تین دن مہمان ٹھہرا ہوں اور آپ کو میں نے کوئی فرض عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت کرتے نہیں دیکھا تو حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ آئے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمانا اس کو مستجاب الدعوات بنانا تو حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اس طرح اللہ تعالی قبول فرماتے تھے کہ کوفہ میں ایک شخص نے ان کو بل الزام لگا دیا اس کی نماز اچھی نہیں یہ مال غنیمت سے ہی تقسیم نہیں کرتا تو حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ اگر یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے بدلہ تو خود لے تو ایک اونٹ آیا جس نے آ کر اس کو کھوپڑی سے پکڑا اور اٹھا کر پھیک دیا جس طرح ایک دھوپی کپڑے کو اٹھا کر پھیکتا ہے اسی طرح اس اونٹ نے کھوپڑی سے پکڑ کر اس شخص کو بھی پھیک گا اور اس کی کھوپڑی الگ تھا ایسے شخص تھے تو حضرت عمر بن عاز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے اندر کوئی اور خاص عبادت کی عادت تو نہیں ہے صرف میری ایک عادت ہے جو میرے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی کا حسد اور کسی کے بارے بغض دل میں نہیں رہتا تو حضرت عمر بن عاز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی عادت ہے جو آپ کو جنت میں لے گئی ہے اب انسان دن میں دس پارے پڑھ لے پندرہ پارے پڑھ لے نوافر بھی پڑھے نوازے بھی پڑھے لیکن اس کے دل میں بغض ہو کینا ہو حسد ہو تو پھر اس کی عبادت کا کوئی فائدہ لگی دعا کریں اللہ ربنا عزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کا نشانہ ہے کہ اس کو دبائیں پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے وزی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جزاکم اللہ